باب ایک الفاتحہ آیت چار جزا کے دن کا حاکم اللہ تعالیٰ تمام چیزوں اور دنوں کا مالک ہے پھر بھی قیامت کے دن کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس دن مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی حاکمیت کا انکار نہیں کرے گا چاہے وہ اس دنیا میں بہت سے لوگ کیوں نہ ہوں جو آج اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی رضا مندی کے طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کی حاکمیت کو قبول کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اسے اتمنان اور اتمنان عطا کیا جائے گا قیامت کے دن حاکم جبکہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے بجائے خود کو آدوسروں کو حاکمیت دینے کی کوشش کرتا ہے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو ان کو عطا کی گئی ہے وہ اس دنیا میں مغلوب ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچل دیا جائے گا چیزیں باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھے اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد منصف ہے جو مخلوق کو ان کے عمال کے لیے جواب دے ٹھہرائے گا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس سے کسی غلطی کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے کسی کے گناہوں اے عمال صالحہ کا حساب نہ لیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کسی کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رشوت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ بالکل عادل ہے لہذا جیسا کہ کسی کے احتساب کے تمام راستے بند ہیں اس کے لیے عملی طور پر تیاری کرنی چاہیے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے مرکزی آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو بھی سماجی اثر و اختیار کسی کو حاکم نے عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ اس کا استعمال اس کی خوشنودی کے لیے کرے ورنہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں گے جب وہ اپنا تمام سماجی اثر و رسوخ کھو دیں گے اور اتھارٹی جس طرح کسی بادشاہ کا سفیر جس نے بادشاہ کی طرف سے دیے گئے اختیارات کا غلط استعمال کیا جب وہ اس کے پاس واپس آئے گا تو اس کی طرف سے سزا دی جائے گی اسی طرح جو شخص اس اختیار اور سماجی اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرے گا اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے عمال جلد آبدیل جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی قسم کا اختیار دیا ہے جیسے کہ اس کے اپنے جسم اور دیگر دنیاوی نعمتوں پر اختیار کوئی بھی اس احتساب سے خالی نہیں یہ آیت اس زمین پر انسان کی زندگی کے اصل مقصد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات اور ان کے اخری احتساب کے لیے تیاری کرنا اس لیے کسی کو اس ناغذیر ملاقات کی تیاری کو دیگر تمام چیزوں پر ترجیح دینی چاہیے خاص طور پر وہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی جیسے کسی کی ریٹائرمن جس طرح ایک شخص جو کاروباری میٹنگ کے لیے مناسب تیاری نہیں کر پاتا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں ناکام ہو جائے گا قیامت کے دن باب بیستہہ آیت 111 اور تمام چہرے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور جو لوگ ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ خسارے میں ہوں گے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق علباد کی ادائیگی کے لیے عملی طور پر اپنے احتساب کی تیاری کرنی چاہیے مؤخر الزکر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اکثر اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا مظلوم اسے پہلے معاف نہ کر دے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں جس کا سب سے زیادہ امکان ہے کیونکہ لوگ اتنے مہربان نہیں ہیں تو ظالم مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی نکیاں اپنے شکار کو دے اور اگر ضرورت ہو تو ظالم اپنے شکار کے گناہوں کو لے لے یہاں تک کہ انصاف قائم ہو جائے یہ ظالم کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہو صحیح مسلم نمبر چھ پانچ سات نو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے مرکزی آیت یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اپنے عمال اور گفتار کے حوالے سے جواب دے ٹھہرائے جائے جیسا کہ وہ قیامت کے دن جواب دے ہوں گے جو شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو جواب دے بناتا ہے خود غور و فکر اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنانے کی مخلصانہ کوششوں سے اسلامی علم سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے وہ اس دنیا میں امن اور آسان حساب پائے گا اوم جزا جیسا کہ ان کی خود غور و فکر نے انہیں عملی طور پر روزن حشر کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دی جس میں ان نمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور روایات میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے جبکہ جو شخص اپنے عمال کا از خود غور و فکر کرنے سے قاسر رہتا ہے وہ اپنے افعال اور گفتار کو درست نہیں کرے گا اور اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ مزید گمراہ ہو جائے گا یہ ان نمتوں کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنے گا جو ان کو عطا کی گئی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں مشکل زندگی اور آخرت میں سخت اور کٹھن حساب ہوگا باب بیس تاہہ آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس دنیا کے کسی بھی معاشرے میں امن کا قیام قیامت کے دن احتساب کے یقین اور خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی معاشرے کا قانون اتنا سخت ہے کہ بعض کو جرائم کرنے سے روک سکتا ہے سچ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو اب بھی جرائم کا ارتکاب کریں گے جب انہی یقین ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح قانون کے جواب دے ہونے سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ رشوتہ پولیس سے بچنا دوسرا پہلو جو قرام معاشرے کو یقینی بناتا ہے وہ ہے قیامت کے دن اپنے احتساب کا یقین اور خوف جو کہ ناگزیر ہے جو شخص دنیاوی حکام سے بچ سکتا ہے وہ اس خوف سے جرائم اور دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آ جائے گا جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے کبھی نہیں بچ سکتے جو کہ بردر، بادشاہ اور روزن جزا کے مالک ہے اللہ تعالیٰ کو واحد حاکم کے طور پر تسلیم کرنا اس کی بندگی کو بلواسطہ تسلیم کرنا ہے بندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے مالک کی مخلصانہ اطاعت کی جائے اس نے جو نعمتیں اتا کی ہیں ان کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے ایسے طرزن زندگی کا انتخاب کرنا جو اس راستے کی مخالفت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دعوے کی نفی کرتا ہے سچا بندہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کا مالک حکم دیتا ہے ایک بندہ اپنے اور اپنے پیاروں کے حوالے سے حکیم اور عادل آقا کے انتخاب اور احکام کو بھی قبول کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اکیلا ہی اس بات کا انتخاب کرتا ہے جو اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہے چاہے یہ واضح نہ ہو باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس کے علاوہ جیسا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اکیلے کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی اور کی اطاعت کریں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ مخلوق ان کو حاکم سے محفوظ نہیں رکھ سکتی باب چودہ ابراہیم آیت بیالیس اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمال سے بے خبر ہے وہ انہیں صرف ایک دن کے لیے مؤخر کرتا ہے جب آنکھیں خوف سے گھور رہی ہوں گی جبکہ جو شخص اللہ تعالی کی سچی اطاعت کرتا ہے وہ مخلوق کے منفی اثرات سے محفوظ رہے گا خواہیے ان پر ظاہر نہ ہو باب پیسٹ طلاق پر آیت دو اور جو اللہ سے درے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا باب ایک الفاتحہ آیت چار جزا کے دن کا حاکم یہ آیت اس احمقانہ رویہ کو بھی ختم کرتی ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اس کی نافرمانی کی زندگی گزارنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالی سے سلا کر لے گا یوم جزا جزا کا دن ہے یہ ام قائم کرنے کا دن یا دوسرے امکانات کا دن نہیں ہے یہ دنیا عمال کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے کسی کو یہ سوچ کر بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات سوشل میڈیا فیشن اور ثقافت پر مبنی زابطہ اخلاق کے تحت عملی طور پر زندگی گزار سکتے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کامیابی حاصل کر لیں گے یہ خواہش مندانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں جس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں اللہ تعالی سے امید ہمیشہ اس کی اطاعت سے وابستہ ہے یعنی جو شخص سچے دل سے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عطا کردہ نمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جو واقعی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا اور انہیں جنت سے نوازے گا مندرجہ زیل آیت واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام کو جزا کے دن تک لانا چاہیے نہ کہ صرف اندرونی ایمان اسلام ایک عملی ذابطہ حیات ہے جو اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان اپنی اطا کردہ ہر نعمت کو کس طرح استعمال کرتا ہے یہ صرف ایک اندرونی عقیدہ نہیں ہے اس کی وضاحت صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے دوسری صورت میں سوچنا صرف خواہش مندانہ سوچ اور دونوں جہانوں میں بڑا نقصان پہنچاتا ہے باب تین علی عمران آیت 85 جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے مرکزی آیت بھی ایمان کے یقین کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے آیت میں یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوم جزا کا حاکم ہے بلکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی جزا کے دن کا حاکم ہے حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا وہ واقع ہو چکا ہے ایک مسلمان کو قیامت کے حوالے سے اس یقین کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ اس کے لئے عملی طور پر تیاری کر سکے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئے نعمتوں کو استعمال کرنا شامل کمزور ایمان رکھنے والا روزن قیامت اپنے ایمان کا اعلان زبانی طور پر کرے گا لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کرے گا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تاکہ دنیا کی حقیقت ان کا مقصد اور اس میں مذکور دیگر سچائیاں واضح ہو جائے انہیں یہ وضاحت ایمان کے یقین کی طرف لے جائے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ کوئی شخص عملی طور پر اس طرح زندگی گزارے جس سے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل ہو باب سولہ النہل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے اصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے دن اپنی مکمل اور خصوصی حاکمیت کا ذکر کیا ہے حالانکہ اس کی حاکمیت اس ماددی دنیا پر بھی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے زخیرہ اندوزی کرنے اور لطف اندوز ہونے پر قیامت کی تیاری کو ترجیح دینی چاہیے اس دنیا میں ایک مسلمان کا مشن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عملی طور پر تیاری کرنا ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے ان کو عطا کی ہیں ان طریقوں سے جو اسے خوش کرتے ہیں جو اس طرح کا برطاؤ کرے گا اسے دونوں جہانوں میں سکون ملے گا جیسا کہ اس نے اس دنیا میں اپنا مقصد پورا کیا لیکن جو شخص اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ ایسی بیمانی اور بیمانی زندگی اختیار کرے گا جس میں حقیقی ذہنی اجسمانی سکون نہ ہو خاص کے پاس تفریح اور تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی دنیاوی چیزیں اس کے لیے تناؤ اور پریشانی کا باعث بن جائیں گی باب نو طوبہ آیت بیاسی پس وہ تھوڑا ہنسیں اور پھر اس کے بدلے میں زیادہ روئیں جو وہ کماتے تھے باب ایک الفاتحہ آیت چار جزا کے دن کا حاکم یہ آیت کسی کو یہ احمقانہ عقیدہ اختیار کرنے سے بھی روکتی ہے کہ چونکہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے عمال کے نتائج کو نہیں پہچانا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا سامنا نہیں کریں گے ہر ایک کو دونوں جہانوں میں اپنے عمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس دنیا میں نتائج اکثر باریک ہوتے ہیں اور اس لیے غافل اپنے چہرے کی مشکلات جیسے کہ پریشانی تناؤ اور افسردگی کو اپنے نافرمان عمال سے جوڑنے میں ناکام رہتے ہیں جبکہ قیامت کے دن عمال کے نتائج افسردگی میں پیش آنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور اپنے عمال کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلا کرنی چاہیے قیامت تک پہنچنے سے پہلے انسان کو ان دوسرے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جہاں حاکم انہیں مزید کوئی موقع نہیں دے گا اور وہ اپنے عمال کے مکمل نتائج کا سامنا کریں گے مرکزی آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ چونکہ عمجزہ کا واقع ہونا یقینی ہے اس کے لیے سادہ طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے عملی طور پر تیاری کرنی چاہیے اس میں اس دنیا میں اپنے وسائل اور ذمہ داریوں کے مطابق کوشش کرنا اور فضول خرچی اور فضول خرچی سے حتی علمکان بچنا شامل ہے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا احتساب جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ تناؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے وہ جہنم میں کیوں نہ بھیجے جائیں صحیح بخاری نمبر 103 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی فرمائی کہ جس کے عمال کی اللہ تعالیٰ نے جانچ پرطال کی قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی سادہ زندگی گزارنے سے انسان کو غیر ضروری مصروفیات سے روکتا ہے جس سے دماغ اور جسم کا سکون اور قیامت کے دن آسان حساب ملتا ہے اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 4 اے ایک آٹھ میں موجود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ اس باب کی ابتدائی آیات میں پانچ الہی صفات کا ذکر کیا گیا ہے باب ایک الفاتحہ آیات دوپ چار اللہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا جزا کے دن کا حاکم اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے کیونکہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اس کی پرورش اور پرورش کی وہ رحیم اور رحیم ہے کیونکہ وہ مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے ان کے غلطیوں کو معاف کرتا ہے ان کی سچی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے جو ان کے لئے دونوں جہانوں میں بہتر ہے وہ جزا کے دن کا حاکم ہے کیونکہ وہ انسانوں کے عمال کا انصاف منصفانہ اور رحم دلی سے فیصلہ کرے گا جب کوئی ان پانچ الہی صفات کو سمجھتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت اور اطاعت کا حق نہیں ہے یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس کو خوش کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے آخر کار اوم جزا ایک ایسی چیز ہے جو منطق کے اعتبار سے بھی واقع ہونی چاہیے اگر کوئی آسمانوں اور زمین کا مشاہدہ کرے تو وہ ایک متوازن نظام کی بہت سی مثالیں واضح طور پر پہچان لیں گے مثال کے طور پر سورج زمین سے متوازن اور کامل فاصلے پر ہے اگر سورج زمین سے مختلف فاصلے پر ہوتا پانی کا سائیکل بلکل متوازن نظام کی ایک اور مثال ہے اس میں سمندروں اور سمندروں سے پانی کا بخارات بن کر فضا میں شامل ہوتا ہے جو پھر بارش پیدا کرنے کے لیے گاڑا ہوتا ہے یہ نظام زمین پر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے زمین خود بلکل متوازن طریقے سے تخلیق کی گئی تھی ایک طرف یہ کمزور بیج کو بڑھنے اور اس کی سطح میں گھسنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ تخلیق کے لیے سامان فراہم کیا جا سکے دوسری طرف زمین اتنی گھنی ہے کہ اس پر اونچی امارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں جو کے ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں اگر کوئی سمندر کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ واضح طور پر بلکل متوازن نظام کی نشاندے ہی کریں گے پانی کی متوازن کسافت بڑے بڑے بحری جہازوں کو اس کی سطح پر سفر کرنے کی اجازت دیتی ہے جس کی تجارت اور سفر کے لیے ضرورت ہوتی ہے جبکہ سمندری زندگی کو اس کے اندر پھلنے پھولنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس دنیا میں ایک بڑی غیر متوازن چیز ہے لوگوں کے عمال انسان اکثر دیکھتا ہے کہ ظالم اس دنیا میں سزا سے کیسے بچ جاتے ہیں دوسری طرف ایسے بے شمار لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ ظلم و ستم اور دیگر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ پورا عجر نہیں پاتے جس کے وہ مستحق بہت سے مسلمان جو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے انہیں اکثر آزمائشوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں امتحان لیتے ہیں اور اپنے عجر میں سے تھوڑا سا حصہ ہی پاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں کم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں بہت سے مکمل متوازن نظام قائم نہیں کرے گا لیکن لوگوں کے عمال میں پائے جانے والے ادم توازن کو نظر انداز کر دے گا لوگوں کے عمال میں توازن ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پوری طرح جزا اور سزا دے سکتا ہے لیکن ایسا نہ کرنے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک پچھلی آیت سے ظاہر ہوتی ہے یعنی کسی کو فوراً اس کے عمال کے مطابق سزا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع دیتا ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے طرز عمل کو درست کرل باب ایک الفاتحہ آیت تین سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور باب پینتیس فاتحہ آیت پینتالیس اور اگر اللہ لوگوں پر ان کی کمائی کا الزام لگاتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک خاص مدد کے لیے ٹال دیتا ہے اور جب ان کا وقت آجاتا ہے تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے وہ اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کو پورا بدلہ نہیں دیتا کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے اس کے علاوہ غیب پر ایمان لانا آخرت میں ایک مسلمان کے لیے مکمل اجر کا انتظار اسلام کا ایک اہم پہلو ہے درحقیقت غیب پر یقین ہی ایمان کو خاص بناتا ہے کسی ایسی چیز پر یقین رکھنا جو پوشیدہ نہیں ہے اور پانچ حواس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس ماددی دنیا میں پورا اجر ملنا کوئی خاص بات نہیں ہوگی قیامت کے شروع ہونے کے لیے اس ماددی دنیا کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے اس لیے کہ سزا اور جزا تب ہی مل سکتی ہے جب تمام لوگوں کے عمال مکمل ہو جائیں لہٰذا جزا کا دن کائنات کے اندر موجود نشانیوں کے مطابق واقع ہونا چاہیے اور صرف اس وقت واقع ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلا دستیاب